اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت پیارا نام البصیر ہے البصیر کے مینی ہے سب کچھ دیکھنے والا اس کی اس قدر بسارت و بصیرت ہے کہ رات کے اندھیرے میں کالی چیمٹی بھی اگر کالے پتھر پر رینگتی ہے تو وہ اسے بھی دیکھتا ہے اور جو ہمارے جسموں میں خون دوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کے نیچے بھی دیکھتا ہے اور ساتوں اسمانوں کے اوپر بھی ہر چیز کو اس کے حقائق و معرف کو دیکھتا ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے جو ہمارے دلوں میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ جو بھی حالات پیش آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والے ہیں اور وہ ہی جانتے ہیں کہ اس چیز میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا اس میں حکمت رکھی ہوئی ہے یا بصیرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں پینٹالیس مرتبہ یہ نام مبارک آیا ہے اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ دل کی روشنی اور باطن کی آنکھ کو کھولتا ہے اس کے عدد تین سو دو ہیں اور اس کا مفرد عدد پانچ ہے یعنی جب کوئی انسان اس کا ورد کرتا ہے تو اس کا اجلال ہر پانچ دن بعد کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھرایا ہے اس اس مبارک کو اگر کوئی شخص اثر کی نماز کے بعد سات سو مرتبہ پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناغانی آفاظ سے نجات دیتے ہیں اور جو بھی شخص جمعہ کی دن فجر کے وقت سنتوں اور فرضوں کی درمیان جو وقت ہوتا ہے سو مرتبہ پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خصوصی نظر انعیت فرمائیں اور جو شخص جمعہ رات کی دن اسی طرح فجر کے وقت سنتوں اور فرضوں کی درمیان سو مرتبہ پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عدایت عطا فرمائیں گے اور اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا یہ باطن اور دل کی آنکھ کھولنے میں بہت ہی موثر ہے لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ اس کا ورد کرے اور یقصوری سے تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ایک دھاری کی شکل میں اس کے قلب میں اتر رہا ہے اور قلب روشن ہو رہا ہے اس کا تصور کرے اور اول و آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر سینے پر پھونک لے نماز جمعہ کے لئے کھڑے ہو جائیں یا نماز جمعہ کے بعد کر لیں اور اس کے بعد اگر جمعہ کے بعد اگر یہ پڑھیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اس میں بہت بڑی تاثیر ہے آپ کا در اللہ تبارک و تعالیٰ منور کر دیں گے یہ عمل آپ 92 دن یعنی 92 دن کریں انشاءاللہ اس سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو روشن کر دے گا اور آپ کے اندر دائیت والی ایسی روشنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو ہدایت فرمائیں گے اور آپ سیدھے راستے پر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی آپ کو دکھا دیں اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آنک کی روشنی بڑھانے کی ہے لیازہ انسان کو دل کی روشنی کے ساتھ آنک کی روشنی بھی مطلوب ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بصیرت بڑھا رہا تھا یہاں بصارت بڑھاتا ہے یعنی آگ کی بصارت بڑھاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نام کے عدد اگر معلوم ہیں تو اتنی مرتبہ پڑھے یا اس نام کے عدد یعنی تین سو دو مرتبہ پڑھے کسی ایک جگہ یا ایک وقت مقرر کر لے تو بہتر ہے اس جگہ بیٹھ کر اس اس مبارک و یا بصیرو کا ورد کرے ہاتھوں پر دم کرے اور چہرے اور آنکھوں پر پھیڑ لے تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لے یہ پابندی کے ساتھ اکتر دن تک یہ عمل کرے پہلے دن اور آخری دن جو بھی آپ کی کیفیت ہے نوٹ کر لیں کہ آنکھوں کی روشنی میں کیا فرق پڑھا ہے یعنی آپ پہلے دن ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں پھر اکتر دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں اور چیک اپ کروائیں پھر دیکھیں کیا فرق پڑھا ہے اگر آپ جم کر نہیں بھی بیٹھ سکتے اگر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں ہر وقت اس مبارک کا ویٹھ کریں یا بصیرو یا بصیرو پڑھتے رہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی آنکھوں کی بسارت کو بڑھاتا ہے اور کبھی کبھی انگلیوں کے پوروں پر پڑھ کر آنکھوں پر مل بھی لیا کریں جب بھی یادہ یا بصیرو یا بصیرو کا ویٹھ رکھ تو آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے تیسرا فیدہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مریض ہے جو بیمار ہے اور لا علاج ہو گیا خاص کر ڈاکٹر کو یہ سمع نہیں آ رہی کہ اس مریض اس کا مرض کیا ہے اور کیا جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے مریض کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ اس کے ساتھ یا سمیوں کو ملال اب ایسے پڑھیں یا سمیوں یا بصیرو ان دونوں اسموں کو یا سمیوں یا بصیرو کو سات سو مرتبہ پڑھیں اس کے بعد یا شافیوں یا کافیوں کو بھی سات سو مرتبہ پڑھیں گویا کہ یہ عمل آپ کریں اول و آخر دروشری پڑھیں مریض پر دم کر لیا جائے یا مریض خود ہی عمل کر لیں پانی پر اور دوائیوں پر دم کر کے اسے دے دیں نوے دن کی نیت سے کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد شفا ہوگی اور مریض اگر ہے اگر مریض پڑھ رہے تو اس کو شفا ہوگی اگر آپ مریض کے لیے پڑھ رہے تو انشاءاللہ تعالی وہ مریض سیت یاب ہو جائے اور تشریف بھی ہو جائے کہ اسے کوئی اسمانی بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی روحانی مسئلہ ہے جادو ہے نظر ہے یا کوئی بھی بندش ہے اللہ تعالیٰ اسے زائد کر دیں گے اور سب معلوم ہو جائے گا اور اس کا ایک فیدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو کام کاج کرنا چاہتا ہے اور کام کاج میں گلتیاں کرتا ہے مطلب اسے پتہ نہیں چلتا بہت اس کو کنفیوزن رہتی جو کام کرنا ہے وہ کرتا نہیں ہے کوئی اور کام کر لے تو یا اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ غلط نکلتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں غلطی کر جائے اس مبارک کو یا بسیرو کو تین سو تیرہ مرتبہ یا گیارہ سو مرتبہ پڑھے اور اول و آخر سو مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں وہ چھوٹا دروش شریف پڑھ لیں جس طرح صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صلی اللہ اس طرح چھوٹا دروش شریف پڑھ لیں سو مرتبہ اور یہ اس مبارک پڑھ تر دم کر لیں اگر کوئی بھی شخص اسے خواب میں دیکھے اس اسم کو لکھا ہوا یا سنے یا کسی قسم کی بھی اسے کوئی بھی چیز اس اس مبارک کی نظر ہے سنے لکھا ہوا دیکھے یا پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی باطن کی آنکھ کھول دیتے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں شکریہ جزا فاللہ